آج پنجاب سٹیٹ میں جیسا کی ابھی سکبیر سنگھ بادل جی نے کہا ہے کہ یہ ایک اتحاسک دن ہے اور اس اتحاسک دن اس لیے یہ اس یحاس میں لکھا جائے گا کیونکہ آج بہوجن سماج پارٹی جو کی ایک نیشنل پارٹی ہے اس کا گڑبندن پنجاب کی سب سے مضبوط پارٹی اکالی دل شروعوں میں اکالی دل کے ساتھ میں ہو رہا ہے ہو گیا ہے یہ گڑبندن پچیس سال آپس میں بچھڑنے کے بعد دوبارہ ہوا ہے اور چونکہ یہ پچیس سال کے بعد آپس میں مل رہے ہیں تو جیسا کی ابھی سکبیر جی نے کہا کہ یہ گڑبندن اب ٹوٹنے والا نہیں ہے اور یہ گڑبندن ہمارا ہمیشہ چلتا رہے گا بہوجن سماج پارٹی کا ہر کار کرتا اس گڑبندن کا تہہ دل سے سواگت کر رہا ہے کیونکہ بہوجن سماج پارٹیوں شروعوں مڑی اکالی دل کی سوچ آپ اور دیش دونوں ہی آپس میں ملتے ہیں دونوں ہی پارٹیاں کسانوں دلتوں شوشتوں مجدوروں طرح دبے کشلے لوگوں کے حق اور اتھان کے لیے لڑائی لڑتی رہتی ہیں اور لڑتی رہیں گے بہوجن سماج پارٹی جس کا گڑبندن سن انیس سو چوراسی میں پنجاب پردیش میں جن میں مانور شری کاشی رام جی دوارہ تدھا مانی سوشری بہن مائوتی جی کے دوارہ جو کی ہماری راشتری ادھاکچیں کیا گیا تھا پارٹی کا گٹھن پرم پوچھ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر جی جو کی بھارت کے سمدھان کے رچہتا ہے اور نرماتا ہے کہ بتائے ہوئے دوشیوں پہ چل کر اس دیش میں سبھی اپیکچھت ورگوں کو ان کا حق دلانے اور ان کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا سماج بنانے کے ادھاکش سے کیا گیا تھا آج کا یہ اتحاسک گٹھ بندن اتنا مہتوپور ہے کہ اس کے لیے صحیح معنی میں ماننی بہن مائوتی جی جو ہماری پارٹی کی راشتری ادھاکچیں وہ سویہ مانا چاہتی تھی لیکن اور اس گٹھ بندن کی گھوشنا میں وہ خود رہنا چاہتی تھی لیکن کرونا کی وجہ سے اور کرونا میں کے انترگت لگے جو رسٹرکشنز ہیں اس کے تحت یہاں پر کیونکہ یہ سبھی کو معلوم ہے اگر بہن مائوتی جی یہاں آتی تو ہم لوگ بہوجن سماج پارٹی کے ہزاروں ہزاروں کار کرتا جو پنجاب کہ ہیں ان کو یہاں پر آنے سے روک نہیں پاتے اور کرونا کا اللنگھن ہونا لازمی تھا اس لئے بہن مائوتی جی نے اس احتحاص گٹھ بندن کی گھوشنا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں پر ہمارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میں شری پنجاب سٹیٹ کے جو ہمارے پارٹی کے کوارڈنیٹر ہیں شری رندیر سنگھ بینیوال جی اور پنجاب سٹیٹ کے بہوجن سماج پارٹی کے ادھیکش شری جسویر سنگھ گڑی جی کو ادھکرت کیا کہ ہم لوگ یہاں پر آ کے اس گٹھ بندھن کو کی گھوشنا اپنے بھائی شری سکبیر سنگھ بادل جی کے ساتھ میں مل کر کے یہاں پر کرنے کا کام کریں یہ گٹھ بندھن اس لیے بھی اتحاسک اور خاص ہے کیونکہ یہ گٹھ بندھن پنجاب پردیش میں ورطمان میں چل رہے کرپشن اور گھوٹالوں سے لپٹ کانگریس کی سرکار جو خاص طور پر کسان ویروڈی ایوہم دلت ویروڈی ہے کو ہٹا کر اپنی گٹھ بندھن کی سرکار شری سکبیر سنگھ بادل جی کے نیترت میں بنا کر اس پردیش کے سبی کسانوں دلتوں سر سماج کے گریبوں مظلوموں مزدوروں آدھ کی سمسیہوں کو دور کرتے ہوئے سموچے پنجاب کا وکاس کرتے ہوئے بھشٹا چار کو ختم کرتے ہوئے پنجاب کے سمست پنجابیوں کو ان کا حق اور سممان دلانے کا کام کرے گی یہ ہمارا نشجہ ہے اور اٹل نشجہ ہے اکالی دل اور بہوجن سماج پارٹی کے گڑ بندھن نے پہلے بھی پنجاب میں اتحاس رچنے کا کام کیا ہے جیسا کہ ابھی آپ کو شری سکبیر سنگھ بادل جی نے بتایا سن 1996 میں کے چناؤں میں جب بہوجن سماج پارٹی اور اکالی دل نے مل کر کے لوگ سبا کا چناؤں لڑا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ تیرہ سیٹوں میں ایک گیارہ سیٹیں اس گڑ بندھن نے جیتنے کا کام کیا تھا اور جو ایک سیٹ بہوجن سماج پارٹی چار جو جس میں لڑی تھی ہاری تھی اور اکالی دل جس میں ایک میں نہیں جیت سکھی تھی بہت ہی تھوڑے تھوڑے ووٹوں کا انتر تھا ورنہ پورا کلین سویپ تھا اور اب کی بار ہمیں پورا بشواش ہے کہ جس طرح کا جس طرح کی یہاں پر سرکار چل رہی ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کا جنون جو ہے لوگوں کے اندر اس کے تحت میں اب کی بار کی جو گڑ بندھن کی سرکار ہوگی جو گڑ بندھن چناؤں میں لڑے گا وہ اب کی بار پورا ایک طرف سے کلین سویپ کر کے اور سرکار پور بہومت سے نہیں بلکہ بہت ادھک سیٹوں کے ساتھ بڑھ کر کے یہاں پر سرکار بنانے کا یہ گڑ بندھن کار کرے گا اور کیپٹین امرندر سنگھ کے نیتر میں چل رہی ہے جن کی جو سرکار کسانوں اور دلیتوں کا کھلے عام ان دونوں پر اتیار چار کر رہی ہے کانگریس ہر معاملے میں دلیتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتی چلی آ رہی ہے فنڈز جو کی جو پیسہ دلیتوں کے اتھان کے لیے چننت ہوتا ہے اور چننت ہے اسے ریلیز نہ کرنا اس کو اس کا دروپیوک کر کے اس کو کسی اور چیز میں لگا لینا یہ اس نے کار کرنے کا کام یہاں کیا ہے لاکھوں کی سنگھیا میں آٹا دال تتھا اولڈ ایج پنشن کے کارڈز ختم کر دیئے گئے جس سے کی جو اس کے حق دار تھے جن کو اس میں کچھ مل رہا تھا ان کا حق چھین لیا جائے ریزیرویشن کے تحت ایس سی ایس ٹی او بی سی کے کوٹا کی پوسٹ اور خاص طور سے ایس سی کی کوٹا کی پوسٹوں کو کھالی رکھا گیا ہے اور ان کو بھرا نہیں جا رہا ہے جس سے کہ ان کا حق ان سے چھینہ جا سکے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جہاں دلیت سٹوڈنٹس یہاں دلیت سٹوڈنٹس کو پرائیوٹ کالج میں رول نمبر نہیں دیے جا رہے ہیں اور اس طرح ان کے میٹرک سکولرشپ بھی نہیں دی جا رہی ہے شگن سکیم بھی صحیح طریقے سے نہیں لاغو کی جا رہی ہے گریبوں اور خاص طور پر دلیتوں کو جو گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی اتر پردیش میں چار بار بہن مایوتی جی کے نیتیت میں سرکار بنی تو انہوں نے ایک دو نہیں انہوں نے مانور کاشی رام جی کے نام سے گریبوں کے لیے دو دو کمرے کے مفت مکان بنا کر پیسہ نہیں لیا آج کی سرکاروں کی طرح ہے اور انہوں نے مفت مکان بنا کر کے ان کو لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں دے کر کے اور اس میں انہوں نے آباد کرنے کا کام کیا تھا لیکن یہاں پر جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں دلیتوں کے لیے چننیت جتنی بھی سکیمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی جگہ اس کا دھن پوری طریقے سے دروپیو کر کے بھرشتہ چار کیا جا رہا ہے آج باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان کا کسان آندولن چل رہا ہے کسان آندولن میں آپ نے بہوجن سماج پارٹی اور اکھالی دلکاز آپ نے سٹینڈ دیکھا ہے ہم لوگ کسانوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں پارلمنٹ کے اندر دونوں پارٹیوں نے میں نے سوئم کھڑے ہو کر کے کسان آندولن میں جو تینوں بل جو کالا قانون کے تحت پاس کیے گئے ہیں جس میں کی کسانوں کی زمینوں کو چھیننے کا شڑینت رہے اور چھین کر کے ان کو زمینوں سے بھی بے دخل کرنے کا جو شڑینت رہا رہا ہے اس کے ویرود میں بہن ماہ اوتی جی نے اپنا وقتہ دیا بولنے کا کام کیا ہمیں ادھکرت کیا تھا پارلمنٹ میں ہم نے بھی یہ بات اٹھائی تھی اور اتنا ہی نہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا ویرود کرتے ہوئے پارلمنٹ میں لوگ سوا کے اندر اکالی دل کی جن کے چونکہ اس سمیں گٹ بندن تھا اکالی دل سے شریح سمیت کور جی یہ وہاں پر منتری تھی لیکن کسانوں کی جب بات آئی اس کسانوں کے بلکہ انہوں نے ویرود کیا انہوں نے پہلے اس کو بنانے کے پہلے بھی ویرود کیا جب ان کی نہیں سنی گئی تو انہوں نے اس ویرود کو جتاتے ہوئے اور اس پد کو چھوڑتے ہوئے منتری کے پد کو چھوڑنے کا کام کیا تھیاگ نے کام کیا اور اسی باتیں کر کے انہوں نے کسانوں کے لئے کھڑ ہونے کا کام کیا تو بہو جن سماج پارٹی اور اکالی دل کا جو گٹ بندن ہے یہ نشجت کرے گا اور یہ ہم اتر پردیش میں بھی کسانوں سے کہہ چکے ہیں اس دیش کے سبھی کسانوں سے کہہ چکے ہیں اور یہاں پھر دہرانے کا کام کر رہے ہیں کہ اس کالے قانون کو لاغو نہیں ہونے دیا جائے گا جانے اس کے لئے کسان دن رات لڑائی لڑا رہے ہیں اور ان کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کانگریس کی ہی طرح ہے جیسے کانگریس اس بل کو پہلے لا رہی تھی جب کسانوں نے ویرود کیا تو ویرود جتانے لگے عام آدمی پارٹی نے تو اس کا سواگت کیا تھا اس بلوں کا سواگت کر کے اور اپنا بیان دیا تھا اس کے بعد جب کسانوں کا اندولن دیکھا کسان کو انہوں نے سڑکوں میں اترتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی پلٹی مار دی تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو خاص طور سے چوکننا رہنا پڑے گا بی ایس پی اور شروع منی اکالی دل کی ہم یہ اپنے ساتھیوں سے جتنے بھی پنجاب میں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان پارٹییں جو اپنا مکھوٹا کچھ رکھتے ہیں سوچ کچھ رکھتے ہیں اس مکھوٹے کو پہچاننا چاہیے کہ اس کے اندر چہرہ کون سا ہے اور یہ گھڑ بندن جو ہے یہ ایسے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے اس مکھوٹے کو ضرور اکھاڑ کے پھینکے گا اور ان کا اصلی چہرہ اب کی بار جنتہ بھی لائے گی اور پارٹی ہمارے کار کرتا ہم لوگ بھی لانے کا کام کریں گے ہم ہم بہنجن سماج پارٹی پنجاب میں اتر پردیش کی طرح جیسے کی بہن مارتی جی کو پورا دیش جانتا ہے کہ قانون کے معاملے میں کوئی کامپرومائز نہیں ہوتا ہے یہاں پر بھی جو گھڑ بندن کی سرکار ہے اس نے وہ جو ہے قانون کے دوارہ قانون کا قانون کی سرکار چلانے کا کام کرے گا اتر پردیش کی ہی طرح بی ایس پی کی سرکار گریبوں یہاں پر جو گھڑ بندن کی سرکار ہے گریبوں سوچتوں دلتوں اور مزدوروں خاص طور پر یہاں پر پنجاب کے کسانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے پوری لڑائی لڑے گا پنجاب میں بی ایس پی دوارہ کیند دوارہ بنائے یہ قانون لاغو نہیں ہونے دے جائے گا انت میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ان باتوں کو نہیں دہرہا رہا ہوں جو سکبیر جی نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی جیسے کی انہوں نے مندر جو کام شروع کیا گیا تھا رویداز جی کے سنت رویداز جی کا اس کو روک دیا کئی ایسی سکیمیں ہیں بھشتا چار جن کا اجاگر انہوں نے ابھی کری دیا ہے ان کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس گھڑ بندھن کی سرکار بننے کے بعد ان سب چیزوں میں پوری ایک ساتھ مل کر کے ان کو عمل میں لانے کا کام کریں گے اور میں انت میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے مادیم سے کہ ہماری پارٹی کی راستری ادھیکش کا یہ سندیش پورے پنجاب کے واسیوں کو میں دینا چاہوں گا ان کی طرف سے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے یہ انورود کرنا چاہیں گے کہ پنجاب میں بی ایس پی اور اکالی دل کے اس احتیحاسک جو آج گڑ بندن ہوا ہے اس کو اپنا پورا پورا سمرتن دیں اور پنجاب میں دوہزار بائیس کے چناؤں میں اس گڑ بندن کی سرکار بنوانے میں اپنا پونہ یوگدان دیں گے بہو جن سماج پارٹی کے بارے میں سبھی کو معلوم ہے کہ بہو جن سماج پارٹی کے کارکرتہ بہت ہی انشاست رہتے ہیں اور بہن مایتیجے کے آدیش و نردیش اور ان کے ساتھ میں تدپرتہ سے کھڑے رہتے ہیں جہاں جہاں پر بھی گڑ بندن کا چاہے ہمارا پرتیاشی لڑ رہا ہو چاہے اکالی دل کا پرتیاشی لڑ رہا ہو ہمارے جو کار کرتا ہیں وہ چناؤں کے میدان میں اس طرح سے اتریں گے جیسے کی ہر سیٹ پر وہ چناؤں خود لڑ رہے ہیں اور چناؤں جتا کر کے اب کی بار پنجاب میں سرکار ضرور گڑ بندن کی بنے گی اور جیسا کی شروع میں بھی میں نے کہا شی سکبیر سنگھ بادل جی کے نیتتر میں یہ سرکار بنے گی اسی کے ساتھ برین سوڈ حال میں جے بھیم جے بھارت میں بہوجن وچاردھارا کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دوانہ نہ بھولیں